بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا لائر انسان صحیح کے مسائل سے دوچار ہے ذہنی جسمانی اور روانی بیماریوں کا شکار ہے ان سب بیماریوں سے شفایابی کے لیے وظیفہ پر شخدمت ہے آج کا وظیفہ ہے السلامو جس کا اردو مطلب ہے سلامتی دینے والا اس وظیفہ کو کرنے کا طریقہ کر یوں ہے کہ اولا فرد دروری سے پڑھ کر یا سلامو یا سلامو یا سلامو کی ایک تسبیح کم از کم روزانہ پڑھی جائے اس وظیفہ کے وائد و سمرات یہ ہیں کہ اس وظیفہ کو پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے موت کے علاوہ ہر مرض سے شفا دے گا اور اس کو پڑھنے ورہا شیعتین انسان و جن اور ان کے وسوسوں اور سازج سے محفوظ رہتا ہے اس وظیفہ کا عام معمول یہ ہے کہ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروری سے پڑھ کر اس کا ورد روزانہ سو انتبار کریں اس وظیفہ کو اس میں ضرورت گیارہ دن چالیس دن یا اس سے زیادہ عصے تک بھی جاری رکھا جا سکتا ہے قبولیت کی شرائط عمل قبول کرنے اور عطاق کرنے والی ذات بلا شب اللہ تعالیٰ کی ہے مگر جس طرح ہر کام کے کچھ شرائط ہوتی ہیں اس طرح وظیفہ کی قبولیت کے لئے اہل علم نے کچھ شرائط بتائی ہیں ان میں پہلی شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص فرطحید اور محبت و اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اطاعت خدمت نصرت انبیاء صلحہ صحابہ وعالے بیت اطار کی مدد و نصرت اور توسطر کے قیدہ پر کاربند رہیں دوسری شرط ہے محبت بہوزو اور باتالت رہیں تیسری شرط نماز پنجگانہ اور نفلی عبادات کا اتمام کریں چوتھی شرط زبان کو گالی گلوچ گیبت جھوٹ اور دیگر برائیوں سے محفوظ رکھیں پانچویں شرط قصرت سے صدقہ و خیرات کریں چھٹی شرط ہے کہ اللہ کی مخلوق سے معاملات درست رکھیں ساتویں ہے کہ زندگی میں تقویٰ پریزگاری دیانت حسن اخلاق کو گردار کی زینت بنائیں آٹھویں ہے کہ میشہ اللہ کا ذکر توبہ استخبار کا معمول جاری رکھیں اور نومی آخری اور سب سے اہم شرط یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا معمول جاری رکھیں ان شرائط کی پابندی سے انشاءاللہ ضرور فیض اور کمیابی ملے گی وزید مجازم و بظائف اور کارامت ویڈیوز کے لیے روانی دنیا کو لائک اور سبسکرائب کریں